جبیل کو اس وقت میں سوات انیورسٹری سنگوڑا کیمپس کے سامنے موجود ہوں یہاں پر بڑی تعداد میں طلبہ جو ہے ان نکلی ہے یہاں پر کافی تعداد میں مشکلات کا سامنے ہیں ان کو ان سے جانتے ہیں کہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اب اپنا نام بتا دے آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں سلام علیکم جی میرا نام انس خان ہے میں اللہ ڈیفارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں جو جولائی کا مہینہ ہے بہت سخت گرمی ہے تو ایورسٹری میں پینے کا پانی نہیں ہے جیتنی بھی طلبہ ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے ساتھ بطل میں پانی لے کر آتے ہیں یہاں پر پینے کے پانی نہیں ہے پہلے بھی نہیں لیکن ابھی یہ مسئلہ جو ہے گرمی ہے اور پانی نہیں ہے روز طلبہ جو ہے ان کو بے ہوش ہوتے ہیں فانی کے وقت ایورسٹری میں کوئی پانی نہیں ہے اس وجہ سے یہ طلبہ جو ہے احتجاج پر مجبور ہوئے اور آج انہوں نے احتجاج کیا ہے آپ اور ہمارے ساتھ کوئی اور طلبہ بھی موجود ہیں ہوں سے جانتے ہیں کہ آپ اپنا نام باتا ہے اگر آپ کی مطلبات حل نہیں ہوئے تو آپ لوگو کہا گے کلائی مل کیا ہوگا میرا نام رئیسو رحمان میں لینڈ شریعہ کا سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے صاف پانی کا در جو کوئی کوئی ہے وہ بھی پاک نہیں ہے گندہ ہے انہائیجینک ہے اور ہم پچھلے دوازہ 2008 اکتوبر سے یہ چیخے لگا رہی ہے انڈمنسٹریشن کو لیکن وہ کہتے کہ یہ افیشل کام ہے اس میں ٹائم لگتا ہے یہ ٹائم لگتا ہے ایک سال ہو گیا کم از کم ہمارا ادھر لیکن کچھ بھی ہوا نہیں ہماری لئے نہ واتر کولر لگا ہے نہ فیلٹر ہے کیا آپ لوگو کہے گی کلائی مل کیا ہوگا کیا کریں گے کلائی مل ہمارا ہے یہ پورا امر احتجاج ہم نہیں کیا اگر یہ نہیں ہوا پھر ہماری مطلبات نہیں ماننے گئے تو ہم اس یونیورسٹی کو تعلیہ لگا دیں کہ نہ سٹون اندر جائے گا اگر ہماری مطلبات حل نہیں ہوا تو احتجاج کا دائرہ ہوں ہم مزید وسیع کریں گے اور اس طرح یہاں پر کافی مشکلات کا سامنے ہے تو طلبہ کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہماری مطلبات حل ہوئے تو یہاں پر ہم اپنی تعلیم جارے رکھ سکیں گے